تقوی اللہ تعالیٰ ترجمہ اللہ متقیوں کا دوست ہے ایسا عمل اور عبادت جس میں تقوی نہ ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا انہی کے عمال قبول ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں پرانے حکیم میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو صرف تقوی والوں سے ہی قبول کرتا ہے تقوی اختیار کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے چونکہ انسان غلطی کا پتلہ ہے جیسا کہ ارشاد روبانی ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں انہیں دنیا میں اتمنان اور سکون حاصل ہوتا ہے اور وہ لوگ آخرت میں بے خوف ہوں گے اور کوئی غم نہیں ہوگا ارشاد روبانی ہے پس جس میں تقوی اختیار کیا اور نیک بنے ان کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم سورت العراف آیت نمبر پینتیس تقوی مومن کے اندر بصیرت اور شور پیدا کرتا ہے مومن کے ہر ہر عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے کرے کھوٹے نیک و بد میں تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے انشاد روبانی ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے کھوٹے میں تمیز پیدا کر دے گا سورہ انفال آیت نمبر پینتیس